موسیقی تو بس جب میں بچوں کے روم میں آئی نا تو میں نے سوچا کہ کیوں نا آج بیٹ شیٹ ان کی چینج کی جائے اور جو آپ یہ نیچے براؤن کلر کی شیٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ چاروں طرف اس کے لاسٹک ہے اور اس کا جو فیبرک ہے یہ ہے جرسی کا فیبرک ہے اور یہ بہت بیسٹ ہے دو سال سے میں اسے یوز کر رہی ہوں دو سال سے زیادہ تریئرز ہو چکے ہیں اور یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوئی یہ مطلب کہ بلکل بھی پھٹی نہیں ہے اور اس کا فیبرک بہت اچھا ہے اور یہ منتلی میں سے واش کرتی ہوں اور اس کے اوپر جو میں شیٹ لگا رہی ہوں بیٹ شیٹ یہ بھی میرے چاروں طرف میں نے لاسٹک والی بنوائی تھی کیونکہ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں تو پوری باہر آ جاتی ہے تو اس سے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہے چاروں طرف ہم جب لاسٹک لگوا لیں تو ان کو ہم کہہ دیں سٹچنگ کرتے ہوئے وہ لاسٹک لگا دیتے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے اس اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے پورے فور منٹس ہو گئے ہیں اور سب کچھ بہت پرفیکٹ ہے یہاں پر بس تھوڑے سے مچھر زیادہ ہے یہاں پر اور رات دن ہمیں ہاتھوں سے بھی ماننے پڑتے ہیں چاہے جتنی بھی کوئل لگا لوں میں تو بس میں نے واش روم کے ان کے ٹاولز بھی چینج کر دیے تھے اور پھر میں اس طرح سے جو ڈرٹی کلوتز ہوتے ہیں میں وہ اٹھا کے میں نے واشنگ مشین میں ان کو رکھ دیا تھا اور گھر کے کام تو ختم ہی نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم گھر کی ماسی بن کے رہ گئے ہیں ہمیں اپنے لئے بھی تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے تو بس ایز ای پرومسٹ کہ میں آپ سے دراز کے کلیننگ ٹولز شیئر کروں گی اور یہ میرا فور منٹس کا پورا ایکسپیرینس ہے میں نے اس گھر میں یہی ٹولز یوز کیے ہیں بہت ہی بیسٹ ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بائے کرنے چاہیے یا پھر نہیں کرنے چاہیے وہ بھی میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گی اور یہ ویڈیو بلکل بھی سپانسر نہیں ہے یہ میں نے خود سے بائے کیے ہیں اپنے پیسو سے تو پلیز آپ یہ مت سمجھئے گا کہ میں آپ کو کوئی سپانسرشپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ یہ بائے کریں تو سب سے پہلے جو میں ٹولز شیئر کر رہی ہوں وہ ہے یہ برشز اور یہ تین برشز کا سیٹ تھا اور یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا آن لائن اور یہ بہت بیسٹ برشز ہیں اس میں تین ڈیفرنٹ طرح کے برشز ہیں ایک میں جس طرح سے تار ہوتا ہے کوپر کا جس سے ہم پتیلے ساف کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹوٹ برش کی طرح سے بنا ہوا ہے اور یہ سیکنڈ والا ہے تھوڑا سا میڈیم ہارڈ ہے یہ بھی کوپر کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا یہ فلیکسبل ہے وہ بلکل بھی فلیکسبل نہیں تھا اور وہ میں نے کافی یوز کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی حالت بھی خراب ہو گئی تھی ریڈ والے کی اور یہ بلک والے کو میں نے ابھی تک یوز نہیں کیا ہے اور یہ جو ییلو والا ہے یہ تھوڑا سا جس طرح سے ربڑ کے وائرز ہوتے ہیں اس طرح کا بنا ہوا ہے اور سب کا میں آپ کو یوز بھی بتا دیتی ہوں کر کے تو برنرز کے سائٹ پہ جو آئل گریز بن جاتا ہے بلک ہو جاتا ہے تو وہ ایزیلی ریموو نہیں ہوتا ہے اور کیونکہ فلیم بھی آن ہوتا ہے تو وہ بلیک ہو جاتا ہے تو اس کی برنرز کیونکہ وائرز کی طرح ہیں تو یہ ایزیلی ریموو کر دیتا ہے اور اب آ جاتی ہوں میں سیکنڈ برش کی طرف اور سیکنڈ والے برش سے یعنی کہ ییلو والے برش سے آپ جو ہود کی جو اس طرح سے نیٹ ہوتی ہے جو بلکل گریزی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ ایزیلی کلینر سے ساف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ موویابل ہوتا ہے اور یہ پنک والا میرا بہت ہی فیوریٹ سا ٹول ہے اور فین کے اوپر جو چل چل کے مٹی ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے تو ہر دو سے تین دن میں میں اس سے بلکل ایزیلی ریموو کر لیتی ہوں اور بلکل کلین ہو جاتے ہیں فین اور بلکل یہ فین کو ساف کرنے کے لیے ایزیلی فول بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی مائکرو فائبرز کے اوپر جو کلوٹس ہیں وہ لگا ہوا ہے اور ایزی ٹو واش ہے بلکل ایک ہی دفعہ آپ جسٹ اس کو ڈپ کر کے رکھیں پانی میں صرف والے پانی میں اور یہ بلکل اچھی طرح سے کلین ہو جائے گا میں اسے پانچ چھے دفعہ واش کر چکی ہوں اور میں نے ایک سیسٹر کو ویلوگ میں کہتے ہوئے سونا تھا کہ انہوں نے یہ آن لائن سیونٹین ہنڈرڈ کا بائی کیا تھا اور میں نے دراز سے اسے تقریباً ایٹھ ہنڈرڈ کا بائی کیا ہے تو بس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈفرنس ہے اور اب میں آ جاتی ہوں نیسٹ گیجٹ کی طرف تو یہ ون اوف مائی فیوریٹ گیجٹ ہے فور کلیننگ پرپس تو جو ڈور ہوتے ہیں جو شیشے کے ونڈوز ہوتے ہیں تو اس کی جو سلائٹس ہوتی ہیں تو وہاں پر ڈسٹ جمع ہو جاتی ہے کافی پارٹیکلز جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جھاڑو سے بھی بلکل نہیں نکلتے ہیں تو یہ میں نے ایک گیجٹ بائی کیا تھا مجھے دراز پہ نظر آیا تھا مجھے بہت زیادہ پسند بھی آیا تھا اس کے ریویوز بھی بہت اچھے تھے تو میں نے اسے آرڈر کیا یہ ون فیفٹی کا آرڈر کیا تھا میں نے پلس ڈی سی تو بس اسے میں ہلکا سا گیلا کرتی ہوں اور اچھی طرح سے اس کو رپ کر دیتی ہوں اسے میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے تب اس کی حالت کافی رف ہو چکی ہے اور ایٹس ون اوف مائی فیوریٹ گیجٹ اور یہ بہت ایزیلی وارک کرتا ہے اچھا جو لاسٹ گھرتا نا ہمارا تو وہاں تو میں نے ہلپر رکھی ہوئی تھی وہ میرے کافی سارے کام کرتی تھی لیکن علم دلیلہ سے فور منس ہو جکے ہیں اس گھر میں میں خود ہی کام کرتی ہوں میرا بڑا والا بیٹا علم دلیلہ میری کافی ہلپ کرتا ہے ناؤ آئیم شوئنگ یو دنسٹ گیجٹ اور یہ ہے روٹی میکر یہ سیلیکون کا بنا ہوا ہے بلکل ربٹ جیسا اس کا ٹیکچر ہے اور اس کے اوپر ایزیلی ہم کاؤنٹر کو گندہ کیے بغیر ہم آرام سی روٹی بیل سکتے ہیں اور جسٹس کو اٹھایا ہلکا سا واش کیا اور سائٹ پہ ہم ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ہمارا کاؤنٹر بلکل ایزیلی ساف ہو جاتا ہے ناؤ مووینگ ٹو دا نیکس گیجٹ اور یہ ہے موپ اور یہ کافی ہنڈی سا موپ ہے اور اس طرح سے کافی بڑا ہو جاتا ہے جہاں ہم ایکسس نہیں کر سکتے پوچا لگانے کے لیے موپ کو سو فاس کے سائیڈ یا پھر کارنرز وغیرہ فریش کے پیچھے تو یہ بلکل ایزیلی ایکسس دیتا ہے بلکل ہر جگہ سے اور کافی اچھا مطلب مایکرو فائبر کا اس کے اوپر کلوز لگا ہوا ہے اور دو کلوز اس کے ساتھ آئے تھے اور ایک اس کے اوپر سٹک ہے اور ہم اسے ایزیلی ریموو کر کے اس طرح سے دوسرا بھی چینج کر سکتے ہیں جب بھی ہمیں واش کرنا ہوئے اور ٹو بی ویری اونیسٹ میں اسے تین سے چار دن کے بعد یوز کرتی ہوں جب بھی مجھے سوفاس کے پیچھے نا کلین کرنا ہو اور ساتھ ہی نا اس کے چھوٹو سے ایک کیوٹ سی نا بکٹ بھی ہے جس میں دو پارٹیشن دیئے گئے ہیں ایک میں ہم کلین وٹر بنائیں گے فینائل والا اور دوسرا نا درائی کے لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو ہلکا سا دو تین دباب پریس کر کے نا درائی کر لیں اور سائٹ پہ جو اس طرح سے کانٹو کی آپ لائن دیکھ رہے ہیں تو اس سے جو بھی بال چپ کے ہوئے ہوتے ہیں کلوت کے اوپر تو وہ ایزی لی ریموو ہو جاتے ہیں اور پھر سائٹ پہ ہم دو تین دفعہ پریس کر کے اسے درائی کر لیتے ہیں تو کافی یہ ایزی سا اور ہینڈی سا ٹول ہے اور گیجٹ ہے جو کہ مجھے کافی پسند آیا اور اگر آپ ہلپر کی ایپسنس میں کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر سنڈیز کو کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کافی ایزی اور ہینڈی رہتا ہے اور آپ کو ان میں سے کون سا گیجٹ بہت زیادہ پسند آیا اور آپ بائے کرنا چاہتے ہیں اور یوسفل بھی لگا ہو آپ کو تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور مجھے پلیز انسٹاگرام پہ ضرور فالو کریں اور فیس بک پیج پہ بھی مجھے فالو کیجے گا اور اگر چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سے سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتی ہوں انشاءاللہ اللہ حافظ